سی ایم ابراہیم کے لئے مسلم لیگ کے دروازے کھلے ہیں یہچڑی کمار سوامی مسلمانوں کے سلسلے میں ہلکے طور پر بیانات نہ دیں جی ڈی ایس اب سیکولر پارٹی نہیں رہی جی ڈی ایس اپنے نام کے ساتھ سیکولر ورڈ کو ہٹا دے انڈین یونین مسلم لیگ کے ریاستی صدر یا نجاوید اللہ نے ان خیالات کا اظہار کیا جو بی جی پی کے ساتھ انہوں نے الینس کیا ہے وہ چاہیے کہ سیکولر جو ورڈ ہے اس کو فورا نکالا جائے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوٹوں سے ہم جی ڈی ایس نہیں جیتا ہے میں چھالن کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند پٹنا کے اندر اٹھارہ ہزار اوٹ مسلمانوں کے لے کر وہ جیتے ہیں اور حالانکہ وہ کمار سوامی نے بی جی پی کو بھی دھوکا دیا ایڈ اروپا کو کمت چھوڑ کے دیتا ہوں کر کے بولے تھے اس ٹیم میں وہ بھی ان کے پاس انصاف نہیں کیا راج سبا ایم پی دیتے گر کے بول کے بہت سارے لوگوں کو دھوکا دیا گیا خود راج سبا میں کھڑا کر کے خود لوگ جو ہے ان کو ہرایا ان کے پیسے برباد کیے اور کیا لوگ فیدہ کیے کمار سوامی نے مسلمانوں کے لیے اور جو بھی جی ڈی ایس کے حضرات ہیں ادھر ادھر جانے کے ضرورت نہیں ہے آئیو ایمل کے اندر آ جائیے آئیو ایمل بہت پرانی پارٹی ہے اور ہم نے سیم ابراہم صاحب کو بھی دعوت دی تھی پرسوں کو بات ہوا کہ ہمارا دروازہ آئیو ایمل کا کبھی بھی آپ کے لیے کھلا ہوا ہے آپ کسی وقت آئیو ایمل میں آ سکتے ہیں کرکہ ہم نے جنت ادل پرسیڈنٹ سیم ابراہم کو بھی دعوت دیا ہے وہ کبھی بھی جو ہے آئیو ایمل کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے بینگلورو میں آئیو ایمل کے ریاستی صدر ین جاوید اللہ کے پی سی سی لیبر سل کے سٹیٹ سیکریٹری جی سی کیرن نے میڈیا سے خطاب کیا ان نمائندوں نے کہا کہ جی ڈی ایس اب اپنے اصولوں پر قائم نہیں رہی ہے اور ایک خاندان کی پارٹی بن چکی ہے بی جے پی کے ساتھ سمجھوتا کرنا کمینل فورسز فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے انڈین یونین مسلم لیگ کے ریاستی صدر ین جاوید اللہ نے کہا کہ کمار سوامی سے مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں ہوا ہے کمار سوامی نے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے چار فیصد مسلم ریزرویشن جنتادل نے نہیں کانگریس کی حکومت نے دیا تھا جاوید اللہ نے کہا کہ آج کمار سوامی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی الیکشن میں مسلمانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا جبکہ چند پٹنا اسمبلی حلقے میں کمار سوامی مسلمانوں کے اوٹ سے جیت کر اسمبلی میں داخل ہوئے ہیں ین جاوید اللہ نے کہا کہ سی ایم ابراہیم اور جی ڈی ایس پارٹی سے ناراض تمام لیڈروں کارکونوں کو وہ انڈین یونین مسلم لیگ میں آنے کی دعوت دیتے ہیں جاوید اللہ نے کہا کہ آئی ایم ایل ایک قدیم سیاسی پارٹی ہے آئی ایم ایل اب کانگریس کی قیادت والے انڈیا کا حصہ بن چکی ہے سی ایم ابراہیم ایک نیشنل لیڈر ہیں آئی ایم ایل میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں ایک بڑا عہدہ دیا جائے گا جنوبی نیوز ریپورٹ آج کا مقصد پریس بلانے کا یہ کی ہے کہ جو جی ڈی ایس جنتہ درڑا سیکلر کے بارے میں مجھے کچھ خلاصہ کرنا ہے کہ جو کمار سامی نے مسلمانوں کے بارے میں جو کہا ہے وہ سراسر غلط ہے اور سب سے پہلے میں یہاں بیٹے ہوئے ہمارے مہمانوں کو ملکم کرتے ہوئے میں انٹرڈکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے کرن کمار صاحب ہیں یہ کانگریز سٹیٹ سیکریٹری ہیں لیبرسل کے یہ سمیو اللہ ہیں سٹیٹ کے سیکریٹری ہیں آئی ایم ایل کے تو آج کمار سوامی نے مسلمانوں پہ یہ کہا کہ ان کی پارٹی صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بنائی گئی ہے اتنے سالوں سے یہ چیف نشٹ رہا کر ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی ذات پر دے کر بنائی جاتی ہے اور حالانکہ الیکشن کمیشن کا پولیسی لے اور کانسٹیٹویشن آف انڈیا کے مطابق بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو کسی ذات کو دے کر پارٹی نہیں بنائی جاتی کمار سوامی نے کہا ہے سراسر غلط ہے اور بچوں کی جیسی بات کیا ہے اور اتنا بھی کہا چکے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لئے کیا کیا کچھ نہیں کیا میں یہ چالنج کر کے آپ کے پرس کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کمار سوامی نے مسلمانوں کے لئے ایک پرسنٹ بھی کچھ بھی فائدہ نہیں کیا کرناٹک کے اندر سب سے پہلے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جیڈی ایس جو ہے ان کی ریجنل پارٹی ہے کوئی ڈیشنل پارٹی نہیں ہے اور کبھی بھی جو ہے تھوڑے سیٹ جیت کر جو ہے کنگ میکر ہو کر دوسروں کے سپورٹ کے اوپر جو ہے سی ایم بنا کرتے تھے اور کوئی بھی لوگ کناٹک کے جو ہے جتنے بھی عوام ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو ہے اپنے خود اوٹ بنا کر گورنمنٹ نہیں بنائی یہ لوگ جو ہے الینس میں جا کر دوسروں کے اوٹوں سے دوسروں کو ڈارا کر گورنمنٹ بنایا کرتے تھے تو پھر اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں ہم نے فور پرزنٹ ریزرویشن دیا میں یہ چالن کے ساتھ کہتا ہوں کہ فور پرزنٹ ریزرویشن ہمارے ویرپ پا مولی نے چیف نیٹر آف کرنا ٹکاتے ہیں انہوں نے فور پرزنٹ ریزرویشن دیا تھا اور جو ہے جو کچھ انہوں نے کہا سراسر غلط ہے وہ جو ہے مسلمانوں کے ہم کوئی نہیں چاہے بغیر مسلمانوں کے کر کے وہ کہے ہیں میں اس کا مذہمت کرتا ہوں وہ بچپن جسی بات کیا ہے جو بھی وہ کہا ہے سب غلط ہے اور میں جتنے لوگ جناتہ دل کے اندر تھے اور جو بی جی پی کے ساتھ انہوں نے الینس کیا ہے وہ چاہیے کہ سیکلر جو ورڈ ہے اس کو فورا نکالا جائے جب جو بھی پلٹیکل پارٹی سیکلر کر کے جب دلتی ہے جائے تہی تک آپ اکچھا کر کے جب بولتی ہے تو اس کو جو ہے وہ جو ہے سیکلرزم ان کے پاس نہیں ہے جب جو ہے بی جی پی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ جمعیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے الینسس لیا ہے ہم اس کا سراسر مذہمت کرتے ہیں اور جو کچھ جو بھی جی ڈی ایس میں ہمارے لوگ ہیں اور دوسروں بھی لوگ ہیں جی ڈی ایس سے جو ہے کسی کو کچھ ہونے والا نہیں ہے اور وہ جو ہے یوزن تھو کر کے اب تک ہمارے جو ہے جتنے بھی مسلمان جی ڈی ایس کے اندر تھے کسی کو فیدہ نہیں ملا ہے راج سبا ایم پی دیتے کر کے بول کے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا خود راج سبا میں کھڑا کر کے خود لوگ جو ہے ان کو ہرایا ان کے پیسے برباد کیے اور کیا لوگ فیدہ کیے مسلمانوں کے لئے تو ہم لوگ جتنے بھی جناتہ دلگ میں جو لوگ ہیں ابھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جناتہ دلگ چھوڑ کر ہماری جو آئی ایم ایل پارٹی ہے اس میں آ جائیں اور ہمارا جو ہے الینسز جو ہے کانگریس کے ساتھ ہے اور جو ہے انڈیا جو ہمارا بنا ہے ٹونٹی سکس پارٹی مل کر جو انڈیا کے اندر بنا ہے لوگ کا سبا الیکشن لڑنے کے لئے جو لوگ کا سبا الیکشن اور جو بھی مسائل جو ہے میں بھی ہماری جیوت ہوگی اور جو ہے انڈیا جو ہے گورنمنٹ بنائے گی اور جو بھی جی ڈی ایس کے حضرات ہیں ادھر ادھر جانے کے ضرورت نہیں ہے آئی ایو ایم ایل کے اندر آ جائیے آئی ایم ایم ایل بہت برانی پارٹی ہے اور ہم نے سی ایم ابراہیم صاحب کو بھی دعوت دی تھی پرسوں پہ بات ہوا کہ ہمارا دروازہ آئی ایم ایل کا کبھی بھی آپ کے لئے جو ہے کھلا ہوا ہے آپ کسی وقت آئی ایم ایل میں آ سکتے ہیں کرکہ ہم نے جنت ادھر پرسیڈنٹ سیم ابراہیم کو بھی ہم لوگ دعوت دی ہے وہ کبھی بھی آئی ایم ایم ایل کا دروازہ ان کے لئے کھلا ہے ہمارے نیشنل لیڈروں کو ساتھ بات کر کر جو کچھ ان کا یہ ہے ہم لوگ پورا کریں گے وہ بھی ہمارے پارٹی میں آ سکتے ہیں اور جو بھی حضرات ادھر ادھر جا کے دنی کی ضرورت نہیں ہے ہماری سب سے پرانے پارٹی جو ہے ابھی ہے آئی ایم ایل اس کے اندر آ جائیے سی ایم ایبراہیم سب سے کیا بات چیت ہوئے اس تابق سے ہاں جی سی ایم ان کا کیا جاغ رہا ہے ہاں سی ایم ایبراہیم صاحب سے بات ہوا کہ انہوں نے کہیں کہ سولہ تاریخی میٹنگ کے بعد میں ڈیسیشن لوں گا کر کے انہوں نے وعدہ کیا ہے تو اس کے بعد سولہ تاریخی میٹنگ کے بعد وہ ہمارے لیڈروں سے بات کریں گے انشاءاللہ کمار سوامی کیوں ایسا کر رہے ہیں کمار سوامی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو بچپن آ گیا ہے کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں اپنے بلبوتے پر کوئی چند علاقے ہیں وہی جیت رہے ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوٹوں سے ہم جی ڈیس نہیں جیتا ہے میں چھالنگ کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند پٹنا کے اندر اٹھارہ ہزار اوٹ مسلمانوں کے لے کر وہ جیتے ہیں ابھی جو ہے جیسا ہی بی جی پی میں وہ لوگ جن کی ہے بی جی پی سے ایلینز کرنے کے بعد وہ مسلمانوں پہ کچھ بلا برا کہہ رہے ہیں بس سر کمار سوامی بول رہے ہیں کہ دو سال میں سرکار گر جائے گی پھر بھی میری ضرورت پڑے گی وہ بلکل خلط ہے ان کا کہنا بلکل خلط ہے کوئی بھی نہیں مان سکتا حالانکہ ہمارے کانگریز لیڈر بھی اس کا جواب دیا ہے اور میں بھی آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر کچھ سیٹ ملے اور کنگ میکر بن کے جیسا ان کا پہلے سے بھی یہی رویہ آئے اپنے خودداری سے جیت کر حکومت بنا نہیں سکتے ان کو اچھا معلوم ہے چند سیٹ لے کر دوسروں کے پاس جا کر جو ہے الیانسز کر کے حکومت بنانا چاہتے ہیں اور حالانکہ کمار سوامی نے بی جی پی کو بھی دھوکا دیا ایڈورو پاک حکومت چھوڑ کے دیتا ہوں کر کے بولے تھے اس ٹیم میں وہ بھی ان کے پاس انصاف نہیں کیا تو ابھی جو پھر جا کر بی جی پی کے ساتھ دوسروں میں سرکار گر جائے گی پھر بھی میری ضرور پڑے گی بلکل ہوتا نہیں ہے 136 37 سیٹس ہمارا ہے کانگریس کا ہے تو کسی بتائیں وہ کسی حساب کیا مالوم نہیں ڈھڑا رہے ہیں ہاں ڈھڑا رہے ہیں لوگوں کو ان کا حساب کیا کلوشن رانگ ہے کیونکہ وہ جیس بلکل ہو نہیں سکتا ہمارا کانگریس کے لیڈر بھی موجود ہیں اور کانگریس سے پکا ان کو معلوم ہو چکا ہے کانگریس والوں کو بھی کانگریس بھی لیڈر کہ کمار سوہمی کے دماغ خراب ہو چکا ہے کیونکہ جب حکومت نہیں ہے تو آدمی دماغ خراب کر لیتا ہے نہیں تو کسی کہ مسلمان وں مسلمان کوٹ سے جیتے ہیں اگر وہ جوٹ بولتا ہے تو اس کو ریکنٹ کرانا چاہیے اگر مسلمان کوٹ نہیں ہے تو پارٹی کو ہی ڈیزاو کرنا چاہیے ایلکشن کمیشن کیسا جوٹ بولتا ہے اور ہم پھر بھی سیکرل کر کے جو پارٹی نام رکھتی ہے جا کمونل پارٹی سے جب جم آتی ہے تو یہ انصاف کہا رہا یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے لوگوں کو دھوکہ دے کے وہ اپنے سیاسی مفواد کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں صرف اپنے سیاسی مفواد کے لئے کمار صاحب کہہ رہے کہ وہ اپنی ایڈیالوجی پر قائم رہیں ہماری ہماری کتنے لوگ دی ایڈیاس کے اندر کتنے شفی اللہ صاحب ویس پیسن کتنے سالوں سے تھے اور فاروق بھائی کتنے سالوں سے راجے صاحب ایم پی فاروق بھائی کو انہوں نے بنا کے بیجا ان کو شرم مانا چاہے بات کرنے کے لئے صرف جھوٹ سراسر غلط ہے اور حکومت جو ان کا سمجھ نا دو سال کے بعد حکومت گرے گی بلکل غلط بات ہے پارلیمنٹ میں انڈیا جو بنایا گیا ہے جی ڈی 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 لوگ ہمار ان کے ساتھ کوئی بھی جنات نہیں صحر بی ڈی 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 و اور کے ساتھ میں ملا ملسک پہ چھوڑ کرے ہیں ملسک رئیو میں وہ وہ اگر جاہن کیے تو پارٹی ہم لوگ دیسیشن لے نہیں سکتے Em اپنے ملسک نہیں پیر اپنے ملسکں جگہ اگر وہ ہمارے میں آئے کوئی نیاشنل لیول میں کوئی پوش دے سکتے ہیں راج سبازے دیں گے وہ ہمارا ڈیسیشن نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا نہیں نہیں ما géینہ ہم تو اسٹیت لیول کے ہیں ہمارے نیشنل پرسیڈنٹ، نیشنل سیکریٹری جو ہمارا پارلیمنٹری بورڈ ہے نیشنل پارلیمنٹری بورڈ میں ان چیزوں کا ڈیسیشن ہوتا ہے اسٹیٹ لیویل میں ان چیزوں کا ڈیسیشن نہیں ہوتا کارنات کا میں آپ کی پارٹی کچھ ڈیمینڈ نہیں رکھے کس کو انڈیا میں انڈیا میں انسان لیں گے پارلیمنٹ ایلیکشن میں ابھی اس وقت میں بات کرنے کا نہیں ابھی تو بہت وقت ہے اس کے لیے کارنات کا میں بہت وقت ہے نہیں 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 رہی ہو رہا ہے تو ابھی کانگریز ہے رہی ہو رہا ہے نا ہمیں اب کانگریز اور انڈیا ابھی دیکھیں یہ ہے کہ آپ کا آلائنس انڈیا میں ہے انڈیا میں ہے تو کارناتک میں کیا انڈیا یونین مسلم لگ لوگ ساروہا ایلیکشن میں کوئی امیدوار یا دو امیدوار کھڑے کرے گی انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ دو امیدوار کھڑا کرنے کے لیے ابھی ہمارے بات چیٹ چل رہی ہے اس کا ڈیسیشن ہمارے نیشنل لیڈرز کانگریز کے نیشنل لیڈرز سے بات کریں گے یہ جو ہے ہمارا ہی کامانٹ میں بولا نا نیشنل پارلیمنٹری بورڈ جو ہے ہمارا ان کا ڈیسیشن ہوا ہے جی ڈیس کے لیڈرز جو ہیں آپ سے ملاقات کرے یا آپ کو بات چیت ہوئی ہے جی ڈیس لیڈرز کوئی بھی ملاقات نہیں ہے لیکن بات چیت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جی ڈی ایس سے بہت سارا امید رکھے تھے لیکن پوری امیدیں جو ہے ان کے یہ بکر گئے پورا تو اس لئے میں ان کو کہا ہوں کہ آپ آ جائیے یہ ایمل میں آپ کو فیچر رہے گا اور ہمارے جو پارٹی ہے 1948 کے پرانی پارٹی ہے اور اس کے قائدین بھی بڑے بڑے نیک قائدین ہیں اور اس کا پولٹیکل ایڈالوجی بھی الگ ہے آپ آگے کام کیجئے آپ کام کر کے جو ہے پولٹیکل میں جو کرنا ہے کر سکتا ہے ہماری چانل کے تروں سے کیا کہنا چاہیے ان لوگوں کو میں تمہارے چانل کے تروں میں ان لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ جو بھی جی ڈی ای چھوڑنے والے ہیں آئی ایمل میں آ جائیں کدر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے آئی ایمل میں آ جائیں آئی ایمل میں آ کر جو آئی ایمل ہمارا آلرڈی انڈیا کے اندر ایک آئی لینسس ہے مرتبہ جو ہے پورا آل انڈیا کے اندر چبیس پارٹے ملکے جو بنائے ہیں انڈیا کر کے اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے آپ لوگ جو ہے کسی حالت میں آئی ایمل میں آ کر جو ہے انڈیا کے ساتھ ساتھ دیں انڈیا کے ساتھ ساتھ دینے لوگ کا سبہ الیکشن آنے والا ہے اس میں ہم 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 ہماری انڈیا کی حکومت بنے گی بی بی ایم پی الیکشن میں کیا آئی ایمل ہسا لے گی بی بی ایم پی الیکشن کے اندر بھی ہم لوگ ہسا لیں گے ضرور سے ہسا لیں گے اس کے لئے کینڈیٹس ہوگا آپ کے پاس ہیں یا ہاں کینڈیٹس پورا ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہمارے لیڈرز جو ہے کامریس کے ساتھ باتچیت کر کے الینسس ہے نا ہمارا الینس میں باتچیت کر کے ہم لوگ کریں گے адно ہمارے ہمارے اللہر شرط ہمارا جوzar ہمارا سبستetten تو dane mich maar آ Norwegس ٹرٹی وال میں ہمارے بہرہ ڈیشٹس میں ہے اے اے ہمارا 멤�葉 شپ ابھی ہمارہ گلام پانچہید girlrie میں تھے لوگ بانٹ وال میں تھے مینگلور میں تھے اور گلبرگاہ میں ہمارے کارپورٹر تھے اور یہاں پر بھی ایک زمانے میں سترہ کارپورٹر تھے بینگلور کے اندر ٹھیک ہے ابھی ہمارا پارٹی میں یہاں پہ ممبرشپ ڈرائی چل رہا ہے تو آپ کے مادیام کے ذریعے میں یہ بھی اتجا کرنا چاہتا ہوں کہ ممبرشپ ڈرائی ہمارا چل رہا ہے کنیاتک کے اندر آن لائن جو آپ کے ذریعے میں لوگوں کی اطلاع دینا چاہوں جو بھی ممبرشپ بنے میں ایک لینک آب ہے بھیجتا ہوں تو اس لینک میں جو ہے جا کر جو ہے ممبرشپ بن سکتے ہیں مدل اگ کئے اللہ پرترا کرتا ہے کہ ننباندو او لائدنگل اندر گلنوں سلوشت ہے دیں دنہ مذل نہیں پرس می ٹائٹ ہو دیں دنہ میں بہلا کشش ہے تاہید ہے آگو جایو دولا صاحب اگر ایو میلنگا بہلا آڈے آڈے ہیں فرینڈھو ارادت کے لئے سوق من جانسی مماردو سوق من ایومل مس جانسی مماردو خبر جانسی مماردو اگر اگر آپ سے اگر آپ کو کمیم بیردو میرانے طرح کافت جانسی مماردو وہ مجھ سے بھی اپنے کی اپنے میں سی بھی اپنے کے لئے کرنے والاں کے لئے میں سکتے ہیں اور مجھے 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 گیاں ٹھے مجھے مجھے گیاں اچھوں کو نسکتے ہیں جسولار پارٹیز کے لئے انسان کا فعل بھی اپنے دن برے ملے والنا ملے والنا ممکüyorsun کردستان کمار predominantly سے م 꼭 دینیم ت pernahก کمار سوامی ایسی حرکت بھیunuز 40 محض Ralph's ممکens کردش رہنinci بحصورت کردش رہست کردش دن ممکن ان فکر لیشان وöff Online اسی حتری رہوا کتا ہے میرے دینار اور و تو یاد سے یاد نہیں سؤال ، ٹھیک کے سی ٹھیک تھے تو ڈیٹو واقش سے مجھلتن. ڈیٹو واقشیت سے چامنے م에서 سکت کی حضرت بنی جدت بداخل جنے foر möeschقا تو ٹھیک کو آپ اندقائیں لکھکا تو ٹھیک کو لگتا جبک کے لئےا SPEAKER مجھے اس کا مقابلہ بکتے ہیں سر کنچل پر ساری دودکی نردارہ کمار صورت سوامی اگران دودکی نردارہ لیدا ہے یہ نظر پیدا ہے 2006 اپنے ویڈیوک نردی جناد سکر بیجے پککش کرو بے کچھا اور سکر بے کشار لکتے ہیں باکشان پیدا ہے یہ او دار کے لئے اپنے ویڈیوک برے کھومی شکریہ یا اپنے ویڈیوک بے کھومی شکریہ کچھ مجھے اس کیا ، کیا ، وہ کچھ مجھے نیرکشت کچھ مجھے اور گلدک مجھے وہ کچھ کچھ مجھے ہو ، کیوں کہ وہ بجے پیشت کریں گے ہیں سار ، وہ بجے پیشت کریں گے ، کیوں کہ وہاں کچھ مجھے گے ہیں؟ ٹھیک، ہونڈ پریسٹ لبائائی جوط پراؤے پراؤے والمجرین ت often میرے ب lil جیدیٰ اسم شکته بھی لیلانس جگور вход دن انы آ supersزارات والمجرین تلحب جیدیس جگور آپalu ا겨�ر راغائی جگور آپ بالشکرون دن ان 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 کاری الگ خارج کانگریس جگورٹ پراؤے ا strain جان جگورٹ پراؤے عن seminار را پراؤے والمجرین میں بھی سامنڈ افتادہ اینجا سے ایسان ہوں اور یہاں کی طرف سے مشکلres بیل دلس کی اخوامل دلکلی ہے میں ایک دلس کے دلس ادن ، لیے نور مواتار جانا ہے ایسان نور مواتار جانا ہے ان چطور کے ساتھ اینکھ ساتھ ایسانے تعلیم یہ اینکہ وہاں کی ضرورتہ والعینز والمورنمنٹہ تعلیم ایسان لو ایسان مجانوار طریقہ بھی 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 وہ باتتا ہے کہ وہ شروع ہے وہ کچھ جس کو لگتا ہے uments po ISM کچھ کو لگتا ہے وہ جس کو لگتا ہے وہ شروع ہے کہ وہ شروع ہے اس کا بات یہ ساتھیا ہے کچھ کو لگتا ہے وہ شروع ہے teilہ وہ啦 جنگیہ موسیقی